دوستو بگ بوس شو لگے نومنیشن کے دوران بگ بوس نے لگائی سنبول کو ڈارٹ تو آپ کو بتا دو کہ یہاں پہ شیو نے سنبول کو کیا ڈیفینڈ جی ہاں دوستو یہاں پہ ڈارٹ بھی ایسی نہیں کہ کچھ بہت بہنگ کر لگا دی لیکن ایک چیز ان کو سرکیزم میں ہی بولا جو کی یہاں پہ کئی نہیں کہیں پچھلے کئی فکوں میں انہوں نے بولا ہے جب بھی کسی کنٹیشن نے ایسی حرکت کی ہے نومنیشن کے دوران بہتا ہوں پوری خبر سنبول کے فین ان کو پسند کر دی ویڈیو کو لائک جوڑ کیجئے تاکہ ہمیں معلوم چل سکے کتے سنبول کے فین سے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک سا پیار کرتے ہونا لگتے ہیں دوستو یادہ ہیٹر سویو دیکھیں اس لی ویڈیو کو دباک لائک جوڑ کیجئے درشل دوستو اس ٹاسک کے دوران بہت سی انٹریسٹنگ چیز ہونی تھی کیونکہ دوستو ابھی گھر کے اندر آٹھ ہی جن بچے ہیں جس میں سے چار تو منڈلی کے ہی ہیں اور باقی چار جو کنٹیشنٹ بچتے ہیں ان میں سے منڈلی کا کسی کے ساتھ اچھا ہے کسی کے ساتھ کھڑا ہوئے اور almost جو آپ بولو تو چاروں کا جو کنیکشن ہے وہ باقی چاروں کنیکشن سے کسی نہ کسی کے ساتھ ملتا ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ہونے والی تھے کیونکہ آپ سب کا نام تو یہاں پہ نہیں لینے والی تھے جہاں پہ دوستو آپ کو بہت دو کہ یہاں پہ ایک بار تو سنبول کیونکہ یہاں پہ سالین نے بہت جباردست گیم کھڑا تھا پورے منڈلی میں سے کسی نے بھی ان کا نام نہیں لیا اس وجہ سے دوستو آپ کو بہت دو کہ وہ نومنیشن میں جائے تھے بٹ یہاں پہ دوستو سنبول بھی یہ سوچ رہی تھی وہ پہلے ایک نام ہی لیتی ہیں وہ obviously دوسرا نام لینے والی تھی ساہید وہ مزاک ہی کر رہی تھی کیونکہ بعد میں جس طرح انہوں نے یہاں پہ شیف کو بولا اور ایم سیسٹین کو بولا کہ میں یہ تو بول نہیں ہوا رہی تھی اگر یہ لوگ مددہ نہیں بناتے تو رشل انہوں نے نام لینے میں تھوڑی سی دیڑھی کر دی تو بگ بوس نے ان کو فٹکار دیا تو یہاں پہ شیف نے ان کو ڈیفینڈ کرتے بھی بولا سر وہ نام لینے والی ابھی بھی وہ تھو یہاں پہلے بول رہی تھی تو بس وہ تھوڑا سا ویٹ کر رہے تاکہ لوگوں کے منہ میں ایکسائٹمنٹ ہو دوسرا آپ پہ کیا رہے